اوہ یہ خاموش ہو گئی آخر کہ دنیا کے پر نگاہ ڈالنے سے دیکھنے سے تمہیں کچھ سبق ملتے ہیں کچھ درس ملتا ہے وَفِي الْأَرْدِ آَيَاتٌ لِلْمُؤْقِنِينَ جب گھر سے باہر نکلو گے تو زمین پر اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ہر ایک آیت اور ہر ایک سائن تمہارے لیے تمہارے ایمان کو اور یقین کو بڑھانے کے لیے کافی ہے جو بھی نشانی دیکھو اللہ تعالیٰ کی وَسَرِنُرِهِمْ آَيَاتُنَا فِي الْأَعْفَاقِ وَفِي أَنفُس ہم نے کائنات میں نشانیوں کو پھیلا دیا ہے اپنی آیتوں کو پھیلایا ہے اور جتنی نشانیوں کو دیکھتے چلے جاؤ گے اور اسی طرح اعتبار سے تمہارا ایمان اور تمہارا یقین بھی اللہ کی بنسبت بڑھتا چلا جائے گا یا دیکھو یا اگر کوئی تلاوت کرے بیان کرے اللہ کی نشانیوں کو اسے غور سے سنو سننے کی وجہ سے پڑھنے کی وجہ سے بھی تمہارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے وَإِذَا تُنِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتُهُمْ ایمَانًا جب مومنین کے سامنے اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جاتا ہے تو دن بدن ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے ہر نشانی ایک دلیل ہے توحید کی طرف ہر نشانی ایک دلیل ہے یقین کو بڑھانے اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور ملک میں ہم سے کہا ہے کہ نکلو اور دیکھو درخت کے ایک پتے کو دیکھو لیف آف دٹری کو دیکھو اور اس کے حسن کو دیکھو اس کی خلقت کو دیکھو اگر یقین نہیں آ تو ایک بار اور دیکھو کیا تمہیں کوئی اس درخت کے پتے میں آئیب نظر آتا ہے اس کے رنگ کو دیکھو اس کی ساخت کو دیکھو اس کی بناوٹ کو دیکھو اور اس کے زندہ رہنے کو دیکھو اور اس کی رگوں کو دیکھو کوئی ایک پتہ تمہیں بتائے گا یا بقول خطبہ کہ پتہ تمہیں پتہ دے گا کسی خالق کا پتہ تمہیں پتہ دے گا کسی قادر مطلق کا کہ وہ بتا دے گا کہ اس کا کوئی کریٹر ہے کوئی خالق ہے اس کے ورنہ یہ وجود میں نہ آتا اس کا حسن دیکھو کیا کوئی آئیب کوئی نخص اس میں نظر آئے گا تمہیں نظر نہیں آئے گا نتنا اللہ تعالیٰ نے کہا طبیعت کو دیکھو اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے انفس کو دیکھو اپنے وجود کے اندر باہر جانے کا موقع نہیں ہے باہر دیکھنے کی فرصت نہیں ہے اپنے آپ کے اندر دیکھو تمہارے اندر ہم نے نشانیوں کو چھپا کے رکھا ہے کیا تم غور نہیں کرتے کیا تم نہیں دیکھتے انسان کے بدن میں انسان کی ساخت میں اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کو رکھا ہے اللہ منجعال لہو آئینائن و لسانوں و شفطائن ہم نے دو آنکھیں عطا کی ہے ایک زبان ہم نے دی ہے تمہارے لیے کیا یہ اللہ کے نشانیاں نہیں ہیں یہ دو آنکھیں جو انسان کے پاس ہیں جس کی وجہ سے انسان علم حاصل کرتا ہے عبرتیں حاصل کرتا ہے نصیحتیں حاصل کرتا ہے تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے کیا یہ آیا اللہ کے آیات نہیں ہیں یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ایک نظر ڈالو دیکھو اور اس کے پیچھے نظر کے پیچھے فکر بھی ہونا چاہیے کبھی کبھار انسان دیکھتا ہے گزر جاتا ہے عبرت حاصل نہیں کرتا اللہ تعبارک و تعالی نے جہاں پر کہا دیکھو اور وہیں پر کہا فَأَتَبِرُوا يَا أُولِ الْأَوْسَارِ اے صاحبانِ اَقْلُ صاحبانِ بَصیرتِ اے آنکھوں والے دیکھو اور اس سے عبرت حاصل کرو اس سے کہا تمہاری آنکھوں کے سامنے اگر کوئی خدا راقاستہ انسیڈنٹ ہو جائے وہ خطا اس نے کی ہے وہ خطا میں نہ دہ رہا ہوں جس منزل سے وہ گزرا ہے میں نہ گزروں یہ عبرت ہے تاریخ کا مطالعہ کرو اللہ تعبارک و تعالی قرآنِ مجید میں کہتا ہے جاؤں تاریخ کا مطالعہ کرو کتاب پڑھو پڑھتے ہیں ہم لوگ کتابیں ہمارے گھروں میں انشاءاللہ لیبریریاں ہو ہمارے گھر میں انشاءاللہ ہمارے پاس کتابوں کا ایک زخیرہ ہو آج جب کسی بچے سے کہا جاتا ہے کتاب پڑھو تو ایسی نگاہوں سے ہمیں دیکھتا ہے گوئے ہم نے کوئی بڑا کام اس کو دے دیا ہو اس لئے انسان کے پاس کتاب پڑھنے کی فرصت نہیں ہمارے ہاتھ میں کتاب آتی نہیں ہے کتاب کو ہم بوچ سمجھتے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے کتاب پڑھو اس کتاب کو پڑھو اس کتاب میں تمہارے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کبھی کبھی ایک کتاب ایک زندگی کا سبق تمہیں دیتی ہے کبھی ایک کتاب کبھی مکمل ہسٹری تمہارے سامنے لاکر رکھ دیتی ہے ایسے پڑھو کتاب کو جیسے پڑھنے کا حق ہے جس طرح مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام دیکھنے کی فضیلت بیان کروں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں اپنی امام حسن مجتبہ علیہ السلام سے بیٹا بیٹا حسن میری نصیتوں کو سنو کوئی سنے امام حسن مجتبہ امام فرماتے ہیں میں نے انبیاء کی تاریخ کو میں نے انبیاء اور گزشتہ امتوں کی تاریخ کو ایسے پڑھا ہے جیسے کہ میں ان کے درمیان رہا ہوں میں نے انبیاء کی تاریخ کو اور گزشتہ امتوں کی تاریخ کو ایسے پڑھا ہے کہ جیسے میں ان کے درمیان رہا ہوں اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ صرف علی کی بات نہیں ہے ایک باپ کی بات بیٹے کے لیے نہیں ہے بلکہ مکمل تاریخ کا علم رکھنے والے ایک استاد کی بات ہے ایک شاگرد کے سامنے اب گزشتہ امتوں کی تاریخ کو ہی بیان کرے گزشتہ انبیاء کی تاریخ کو ہی بیان کرے وہ عبرتیں لاکر دوسرے انسان کے سامنے رکھے اس کی نجات یقینی ہے ایک جملہ جو مولا اکانات کا مجھے بہت پسند ہے میں بار بار اس کو دہراتا ہوں مولا اکانات اسی نصیحتوں میں امام حسن مجتبہ سے خطاب کر کے کہتے ہیں کوشش کرو انبیاء کی گزشتہ انبیاء کی تاریخ کا متعلیہ کرنے کے بعد کہ اپنے دل کو مرنے نہ دو دل کو مرنے نہ دو انسان ضعیف ہو جائے انسان بڑا ہو جائے اس کے عمر بڑھ جائے اگر دل زندہ رہے اگر دل میں انسان کے وہ جوش رہے وہ جذبہ رہے تو انسان اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے مولا اکانات فرماتے ہیں دل کو مرنے نہ دینا تو اس طرح تاریخ کا متعلیہ کرتا ہے انسان متعلیہ کرنے کے بعد دیکھتا ہے اور اس سے عبرت حاصل کرتا ہے ہر آیت انسان کو نشاندہی کراتی ہے توحید کی طرف خالقیت کی طرف اللہ کے قادر ہونے کی طرف اور ہمیں عبرتیں ملتی ہیں ہمیں نصیحتیں ملتی ہیں اور کربلا کو بھی اس نگاہ سے دیکھنا ہے تاکہ کربلا کو اگر اس نگاہ سے دیکھیں گے تو انسان کو نصیحتیں ملیں گی انسان کو عبرتیں ملیں گی کربلا کی عبرتیں کربلا کے پیغامات کربلا کی نصیحتیں اگر انسان کربلا کو اس رخ سے دیکھے تو نہ تنہا اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اور اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے وجود میں بھی دیکھو اپنے نفس میں بھی دیکھو تمہیں کئی چیزیں مل جاتی ہیں اور انہی چیزوں سے تمہاری نجات ممکن ہے لیکن کبھی کبھار انسان دیکھتا ہے اور نہیں بھی دیکھتا ہے آنکھیں تو کھلی رہتی ہیں لیکن وہ دیکھتا نہیں ہے وہ اس پکچر کو اپنے ذہن میں محفوظ نہیں رکھتا نصیحت نہیں لیتا عبرت نہیں لیتا تو گویا اس نے دیکھا ہی نہیں ہے گویا اس نے پڑھا ہی نہیں ہے تو کبھی کہا دیکھو اور کبھی قرآن نے کہا سفر کرو کبھی سفر کرو جرنی پہ جاؤ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ایک تہذیب سے دوسری تہذیب کی طرف ایک فکر والوں سے دوسرے فکر والوں کی طرف بیٹے بیٹے بھی انسان ٹراول کر سکتا ہے بیٹے بیٹے بھی انسان مائگریشن کی طرف جا سکتا ہے نہیں ہجرت دو طرح ایک ہجرت مادی ہجرت ہے جو جگہ سے جگہ کی طرف انسان جاتا ہے ایک مانوی ہجرت ہے جو بیٹے بیٹے انسان اپنے ذہن کو لے جا سکتا ہے ایک بری عادت سے نکل کر اچھی عادت کی طرف آنا بھی مانوی ہجرت ہے انسان ٹراول کرتا ہے بیٹے بیٹے ٹراول کر سکتا ہے تو قرآن مجید کہتے ہیں ٹراول کرو سفر کرو جاؤ جو کبھی کبھی ہم زیارت پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عربین کی زیارت نصیب کرے تب کبھی زیارت پہ جاتے ہیں زیارت پہ جانے کا مطلب خانہ پوری کرنا نہیں ہے زیارت پہ جانے کا مطلب اٹنڈنس دالنا نہیں ہے زیارت پر جانے کا مطلب صرف سواب کی نیت نہیں ہے زیارت پہ جانے کا مطلب جاؤ دیکھو اور وہاں پڑھو وہاں کے صفحات کو پڑھو وہاں کی تاریخ کو پڑھو تو تم ایک نتیجہ ملے پتہ چل جائے گا ظالم جو طاقتور تھا اس کا انجام کیا ہوا مظلوم جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ کہاں کڑا ہوا ہے ایک ظالم جو طاقتور تھا سب کچھ اس کے پاس تھا میں مثال دیتا ہوں شام کی طرف جاؤ وہاں پر دیکھو جو یزید تخت پر بائٹھا ہوا تھا اس کے پاس سب کچھ تھا ملٹری تھی پاور تھا سب کچھ تھا دنیاوی اعتبار سے آج وہ کہاں ہے اور جو اسی کے دربار میں کھڑی تھی ایک چار سالہ بچی جس کے ہاتھوں میں رسن جس کے سر پر ردان نہیں ہے چہرے پر گرد و غوار ہے سفر کا اور اس کا روزہ کتنا عالی شان کڑا ہوا ہے دیکھو مطالعہ کو مطالعہ وہاں پر سٹڈی کرو صرف آنکھیں کھولی رکھو وہ ایک نگاہ تمہیں بتا دے گی ظالم کا انجام کیا ہونے والا ہے اور مظلوم کے ساتھ اللہ تبارک و طلع کیا کرے گا مظلوم کے ساتھ اللہ کیا کرے گا یہ نگاہ انسان کو بیدار کرتی ہے یہ نگاہ انسان کو جگہ آتی ہے سیرو فی الارض جاؤ سفر کرو جس طرح جوش ملی آبادی نے کہا تھا کبھی کبھی سفر کرو کبھی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے خبرستان چلی جاؤں اب خبرستان جانے کے بعد ایک عبرت حاصل کرو جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ کہاں ہیں وہ ہمارے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے جب وہ کسی بزم میں ہوتے تو لوگوں کو بات کرنے نہیں دیتے تھے آج ہم بات کرتے ہیں کوئی روکنے والا نہیں جا گور غریبہ میں نظر ڈال با عبرت کھل جائے گا تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت عبرت کے لئے دھون کسی شاہ کی تربت اور اسے پوچھ ایک شاہ کی تربت بادشاہ کے قبر کو دھون اور اس میں سے کاسا سر نکال کھوپڑی سر کی جو اس سے گوش گل چکا ہو اور اس سے بات کر اور اس سے سوال کر کل تجھ میں گھڑا تھا جو غرور آج کہاں ہے آئے کاسا سر بول تیرا تاج کہاں ایک نظر انسان کو جگہ دے گی نا ایک نظر ایک نگاہ انسان کو جگہ دے گی اگر اس کی طرف دیکھے انسان وہ نظر یقینا نظر جگہ دے گی انسان کو کہ وہ یزید کا تخت کہاں پر ہے یزید کا تاج کہاں پر ہے کوئی نام بھی لے لیتا ہے اور تو لوگ اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں کوئی اگر ذکر بھی کر دیتا تو لوگ اس کی حقارت سے دیکھتے ہیں کیوں اس لئے کہ اللہ تبارک ہوتا ہے ابراہ حاصل کرو اس سے نصیتیں حاصل کرو مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں پہنگا پہنچا پا رہا ہوں اب تک اس طرح گفتگو کرو یا چینل بڑل دالوں سب تیارے سننے کے لئے اگر تیارے تو سب مل کے سلوات پڑھئے محمد والے مولا کنات فرماتے سفر کرو سفر میں بہت سارے فائدے ہیں ٹرائیویل کرو اب نہیں گھر جانے کے بعد آپ کے گھر والے کہیں چلو مولانا نے کہا چلتے ہیں جب فرصت ملے جب انسان کو موقع ملے اور کبھی کبھار انسان نزدیک ترین شہروں میں بھی جا سکتا ہے سٹی کے باہر بھی جا سکتا ہے یہاں کے قریے بھی دیکھ سکتا ہے یہاں کی workplace کو بھی دیکھ سکتا ہے تو ایک مردوں ہم گئے تھے وہاں پر کسی جگہ پر فورسٹ میں کچھ ہیوانوں کو دیکھنے کیلئے لوگوں نے مجھ سے پوچھا مولانا کہاں گئے تھے تو ہم گئے تھے وہاں پر جنگل میں کچھ ہیوانات کو دیکھنے کیلئے تو اس نے مسکرا کر کہا مولانا کہ شہر میں کم تھی وہاں چلے گئے شہر میں کم تھی کہ آپ وہاں دیکھنے کے لئے چلے گئے مزاق میں اس نے کہا تھا لیکن حقیقت میں بعض موقع پر اگر انسان کہ آنکھیں کھلی ہو واقعاً کوئی نظر آتا ہے انسان کو شہر میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے اس لئے مرزا محمد اتھار صاحب جو بامبے میں اشراع پڑھتے تھے انتخال ہو گیا وہ کہتے تھے کہ ہر حیوان کی خاص خصوصیت ہے یہ حیوان کیا کرتا ہے پتہ نہیں اس لخ میں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا کہ شہر کیا کرتا ہے چیتا کیا کرتا ہے سام کیا کرتا ہے بچھو کیا کرتا ہے ہر ایک حیوان اپنا خاص انداز سے دوسرے پر اٹیک کرتا ہے مثلا سام ڈستا ہے بچھو کاٹتا ہے ڈنگ مارتا ہے چیتا کیا کرتا ہے پھاڑ کھاتا ہے شہر کیا کرتا ہے ہر ایک حیوان کی خاص خصوصیت ہے لیکن یہ انسان ہے جس کی خصوصیت کو دنیا نے نہیں سمجھا ہے یہ کبھی پھاڑ کھا جاتا ہے کبھی ڈنگ مارتا ہے کبھی کاٹ لیتا ہے کبھی ڈس لیتا ہے ساری ہیوانات کی خصوصیت ایک انسان میں چھپی ہوئی ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے ہزاروں ہیوانات کا جاننا آسان ہے حضرت انسان کا سمجھنا مشکل ہے بہت مشکل ہے یہ کب کیا کر جائے گا کسی کو نہیں معلوم ہے اس لیے کسی شاعر نے کہا تھا ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی یہ آخری مطلب ہے پھر لوٹ کراؤں گا ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار ہر آدمی ایک آدمی نہیں ہوتا اس کی پیچھے کئی آدمی چھپے ہوتے ہیں وہ ہر آدمی کے سامنے ایک الگ رنگ دکھاتا ہے ایک الگ چہرہ اس کا ہوتا ہے جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا ہر آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی بہت آدمی ہوتے ہیں دس بیس تو شیر کا تقاضہ ہے ہمیں جو تجربہ ملائے ہر آدمی میں ہزاروں آدمی چھپے ہوتے ہیں وہ ہر محفیل میں اپنا ایک رنگ بنا لیتا ہے تو مولا کنات فرماد ہے سفر کرو اور سفر کرنے میں تمہیں فائدہ ہے بہت سارے فائدے ملیں گے کم سے کم فائدہ یہ ہے کہ تمہارا علم بڑھے گا کبھی کبھار انسان سفر کرتا ہے ایک نئی معلومات نئی انفارمیشن ایک ہے انفارمیشن جو انسان کو کتابوں سے ملتی ہے ایک انفارمیشن جو انسان کو سفر سے ملتی ہے دوسرے لوگوں کو دیکھے گا انسان ان سے آداب سیکھے گا کبھی کبھار شہر میں انسان ہوتا ہے تو اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ازادار نہیں ہے کبھی کبھار یہ بھی تصور آجاتا ہے نا ہمارے ذہن میں مجھ سے بڑا ازادار نہیں مجھ سے بڑا مومن نہیں اور مجھ سے بڑا کوئی تہذیب والا نہیں تو کبھی سفر کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے آداب جن کے اخلاق مجھ سے بہتر ہیں بعض کبھی کبھار ہم یہ تصور کرتے ہیں مجھ سے بڑا مومن کوئی نہیں مجھ سے بڑا ازادار کوئی نہیں اربین میں جائیں گے جب اراقیوں کے آداب اور تہذیب اور ان کے آزا کو دیکھیں گے تو ہمیں شرم آنے لگے گی یہ تو ہم سے بہتر خدمت کر رہے ہیں یہ تو ہم سے بڑے ازادار ہیں انسان اگر ٹرائیل کرے گا تو سمجھ میں آئے گا اس کی اپنی اوقات کیا ہے اس کی اپنی حقیقت کیا ہے مولا کہنا فرماتے ہیں سفر کرو نظر آئے گا کچھ علم بڑھے گا کچھ آداب سیکھنے کو ملیں گے کچھ نئے دوست ملیں گے سفر میں کچھ نئے دوست ملیں گے اور اسی طرح سے کچھ غم جو تمہارے اندر ہیں شہر میں رہنے کی وجہ سے ایک جگہ رہنے کی وجہ سے مسئبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ڈپریسٹ ہو جاتے ہیں سفر کرو جگہ بدلو تاکہ تم اس غم سے اور اس مسئبتوں سے نکال سکو اپنے آپ کو تفرجو ہم من تو امام نے کئی فائدہ بتائیں یہ کتاب پڑھو قرآن کہتا ہے نظر ڈالو طبیعت میں اپنے وجود پر نظر ڈالو سفر کرو ان ساری چیزوں سے تمہیں جو چیزیں ملتی ہیں اس سے تمہارے عقل کو قوت ملتی ہے تمہارا علم بڑھتا ہے اور تمہارے سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے تمہارا غور و فکر کرنے کا انداز بدل جاتا ہے امتار علیہ السلام نے اس پہ تعقید کیے خصوصی طور پر نگاہوں میں نگاہ جب انسان کی ڈالتا ہے انسان اس کے نگاہ میں کئی چیزیں چھپی ہوتی ہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کس نگاہ سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے میں نے بتایا نا کبھی ہم دیکھتے ہیں اور حساس کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں اور ابھی ہمیں یہاں سے گزرے تھے کہ ہم نے دیکھا نہیں تو دیکھ رہے تھے آدمی لیکن اسے غور و فکر کے ساتھ توجہ کے ساتھ نہیں دیکھتا ہے تو چیزیں اسے سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو نگاہ بہت ضروری ہے آپ دیکھئے گا کبھی کبھار ہم یہ جو مسیبتیں آتی ہیں ہم مسیبتوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم مسیبتوں کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اکثر لوگ اس لئے پریشان ہو جاتے ہیں ہم مسیبت کو مسیبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جب ہمارے زندگی میں کوئی پریشانی آ جاتے ہیں تو پریشانی آ گئی وہ پریشانی کو پریشانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہو پاتا اور مشکل میں فس جاتے ہیں چونکہ ہماری نگاہ صرف مسیبت تک جکٹے تہر جاتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے اس سے آگے نہیں بڑھتی ہے کبھی کبھار مصیبت کو مصیبت کی نگاہ سے دیکھیں گے مصیبت دینے والے کو بھی بلیم کریں گے کہ اللہ کیا میرا ہی گھر تھا کیا اللہ میں ہی تھا کہ میرے ہی رشتہ دار تھے اور کبھی کبھار اتنا جری ہو جاتا ہے مجھ پر مصیبت ہے اس پر کیوں نہیں آئی آدمی اتنا دوسرا لب استعمال کرنا نہیں چاہتا کہ مجھ پر مصیبت اس پر مصیبت کیوں نہیں آئی مصیبت کو مصیبت کی نگاہ سے دیکھے گا خود بھی پریشان ہو جائے گا اور خالق کو بھی درمیان میں کھینچ کے لیے آئے گا گلا شکوا اور انسان ہر بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہماری طرف سے امتحان ہے ٹیسٹ ہماری طرف سے ہے مسئیبت ہم بیچتے ہیں کبھی کبار تمہیں آزمانی کے لیے تمہارا ٹیسٹ لینے کے لیے بندہ کہتا ہے نہیں مسئیبتوں کو ٹیسٹ کو یا عزت کا ذریعہ بنا لیتا ہے اگر سہولتیں مل جائیں یا ذلت کا ذریعہ بنا لیتا ہے اگر پریشانی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زلیل کر دیا یہ لفظ ہے قرآن میں سورہ ہے فجر میں لفظ آیا ہے اہانہ نہیں فروادگار عالم نے مجھے میری توہین کیا میری احانت کیا اس لیے کہ وہ مسئیبت کو مسئیبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں ہے کبھی ہم ٹیسٹ لیتے ہیں کبھی تمہارے آمال کا نتیجہ بھی مسئیبت ہو سکتی ہے ہمیشہ خالق کی طرف توجہ نہ کرو سنیں گے آپ ہمارے آمال کہاں پر مسئیبتیں لا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کو طرح سورہ فجر میں کہتا ہے ہاں کبھی تعالیٰ تمہارے آمال بھی نتیجہ بن سکتے ہیں مسئیبتوں کے لئے بَاللَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ کَاللَّا بَاللَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمِ یہ جو مسئیبت تمہاری زندگی میں آئی ہے رسک میں کمی آئی ہے پریشانی آئی ہے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تم نے یتیموں کا احترام نہیں کیا میں جو ہمیشہ ہی کہا کرتا ہوں کبھی کبھر کسی ملک میں پریشانی آتی ہے تو ملک والوں کا امتحان کم ہوتا ہے ملک باہر میں رہنے والوں کا امتحان زیادہ ہو جاتا ہے یمن والوں کا امتحان کم ہے ہمارا اور آپ کا امتحان زیادہ ہے کہ وہاں جو یتیم ہیں ان کی ذمہ داری کس کی ہے ایراخ کے یتیموں کی ذمہ داری کس کی ہے ہم کہتے ہیں بھی ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری قرآن کہتے ہیں ہاں اگر تم نے یتیموں کی ریسپیکٹ نہیں کی یتیموں پر رحم نہیں کیا بلہ تکرمون الیتیم کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی یتیم کو میں نے اگنور کیا میری زندگی میں جس کے نتیجے میں میری مسئبت آئی ہے میری زندگی میں اس کو جھیلنا پڑے گا اگر اس نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ مسئبت حسان ہو جاتی ہے لیکن آدمی اس نگاہ سے نہیں دیکھتا ہمیشہ ہمیں قالقیں مسئبت کو دینے والے کو ٹیسٹ کرنے والے کو بلیم کرتا ہے کمپلین کرتا ہے کہ اللہ بللہ تکرمون الیتیم و اللہ تحادون علا تعامل مسکین کبھی کہا بار تم نے کھانے کا انتظام نہیں کیا فقیر و مسکین کا تمہارے دروازے پر آئے تھے تم سمجھ رہے تھے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے اور اس کی وجہ سے ممکن ہم تمہارا ٹیسٹ لیں گے تمہارا امتحان لیں گے یہ مسئبت اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آئیو تمہاری زندگی میں نہیں یہ دو چیزیں کبھی کبھر ہو سکتا ہے کسی کا مال میں نے لے لیا ہو بہن بھائی کا حصہ جو میراس میں تھا اس کو ہڑپ لیا ہو اور اس کے بعد کہہ رہو پر مجھ پر مسئبت کیوں یہ مسئبت اللہ کی طرف سے نہیں وہ میراس کا حق ادا نہ کرنے کے نتیجے میں تمہاری زندگی میں مسئبت آئی اس کی وجہ سے مسئبت آ سکتی ہے نہیں کبھی کبھر اتنے دنیا کے ہو گئے تم نے آخرت کو بھلا دیا مال کو اتنا جمع کیا مال کی محبت میں مال نے تمہیں مسئبت میں ڈال دیا یعنی خبا جمع مال کی طرف تمہیں توجہ کی اور جمع کی طرف چلے گئے اور دنیا کی اتنے ہو گئے تم نے آخرت کو اگنور کر دیا تو مسئبت تمہاری زندگی میں آ سکتی ہے چونکہ میں نے مسئبت کو مسئبت کی نگاہ سے دیکھا ہے میں اپنی زندگی کو بوجل سمجھتا ہوں میں اپنی زندگی کو ایک بوجھ سمجھتا ہوں انسان تھک جاتا ہے زندگی سے لیکن کچھ لوگ عیسے ہیں میرے عزیزو مسئبت کو مسئبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے مسئبت کے پیچھے چھپی ہوئی نعمت کو دیکھتے ہیں اسے تھوڑا آنکھوں کو تیز کرنا پڑتا ہے آنکھوں کے ساتھ عقل کو ملانا پڑتا ہے سوچ کو ملانا پڑتا ہے مسئبت کے ساتھ پیچھے چھپی ہوئی نعمت ہے ہمیشہ مسئبت مجھے مارنے کے لیے نہیں آتی ہمیشہ مسئبت مجھے فنا کرنے کے لیے نہیں آتی ممکن ہے کہ مسئبت میری زندگی میں مجھے جگانے کے لیے آئی ہو مسئبت ہمیشہ ممکن ہے مجھے صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئی ہو مسئبت ہمیشہ ممکن ہے میری زندگی میں مجھے جگانے کے لیے راستہ دکھانے کے لیے بیدار کرنے کے لیے آئی ہے ایک روڈ بریکر میرے گاڑی کے سامنے جب آ جاتا فورا انسان کہتا ہے یہ کیا مسئیبت ہے والا مسئیبت نہیں ہے تمہیں ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے ہے اگر نگاہ ایکسیڈنٹ کی طرف ہو سپیٹ کے کنٹرول کرنے کی طرف ہو تو اس کو مسئیبت نہیں سمجھے گا آدمی اس کو نعمت سمجھے گا کسی مفقر کا بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ ہمیشہ طوفان گھروں کو گھرانے کے لیے نہیں آتے کبھی کبھار طوفان انسان کے آگے پڑے ہوئے پتھر کو ہٹانے کے لیے بھی آتے جملہ پہنچ گیا ہے تو سلوات پڑے محمد ہمیشہ طوفان گھروں کو گھرانے کے لیے نہیں آتے کبھی کبھی میرا راستہ صاف بھی کر جاتے کتنی رکاوٹے ہیں جو طوفان ہٹا کر چلے جاتے ہیں کتنے جو درمیان میں میرے سفر کو روکنے والی چیزیں تھیں ان کو ہٹا کر چلے جاتے ہیں تو مسئیبت کے پیچھے چھپی ہوئی نعمت کی طرف تو وجہ کریں انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے انہوں نے کبھی مسئیبت پر گلہ نہیں کیا مسئیبت کے پیچھے چھپی ہوئی نعمت کو دیکھا شاید ان چیز میں ہمارے لئے کوئی بھلائی ہے ممکن ہے کچھ چیزوں کو تم پسند نہ کرو لیکن اسی پسند کرنے کے سائے میں ہم نے تمہارے لئے خیر کو چھپا کے رکھا ہے خیر کو نیکی کو چھپا کے رکھا ہے وہ مسئیبتیں ممکن ہیں تمہیں پروان چڑھانے کے لئے ہو تمہیں آگے پڑھانے کے لئے ہو حضرت موسیٰ کو نکلنا پڑے گا مصر سے مدائن کی طرف راستے میں جو مسئیبتیں کھانا نہیں ہیں پانی نہیں ہیں دوست نہیں رشتہ دار نہیں اور ایسے شہر میں جانا ہے جہاں پر کوئی آشنا نہیں ہے حضرت موسیٰ خود کہتے ہیں درخت کی سائے میں بیٹ کر پروار دگار ایک فقیر تیری بارگاہ میں آیا ہے اب تو اہتر جانتا ہے اسے کیا چاہیے ربی انزلتا علیہ من خیر فقیر پروار دگار تو بہتر جانتا ہے سفر کر کے آیا ہوں کتنی مسئیبتیں برداش کر کے آئے وہ بہتر جانتا ہے لیکن اس مسئیبت ان مسئیبتوں کے پیچھے حضرت موسیٰ کی ٹرائننگ تھی حضرت موسیٰ کو ایک ایسے گھر سے آشنا کروانا تھا جہاں پر حضرت موسیٰ کو سب کچھ ملنے والا ہے اس مسئیبت میں حضرت موسیٰ کیلئے ایک نجات کا راستہ تھا کیا ملنے والا حضرت موسیٰ کو ایک مسافرت میں ایک دوسرے شہر میں غربت میں حضرت موسیٰ کو آسرا چاہیے تھا حضرت شعیب کا گھر ملا حضرت موسیٰ کو کھانا چاہیے تھا حضرت شعیب کا دسترخان ملا حضرت موسیٰ کو لڑکی چاہیے تھا حضرت شعیب کی بیٹی مل گئی حضرت موسیٰ کو کام چاہیے تھا حضرت شعیب نے کام بھی دے دیا تھوڑی مسئیبت کو برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کا دروازہ کھول گیا تھوڑی مسئیبتیں وہ ایک سفر ہے انسان اگر تھوڑی مصیبتوں میں صبر کر لینا اس کے پیچھے جو نعمتیں نکل کر آئیں گے وہ نعمتیں وہ نعمتوں آدمی گن نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی یہی سے تمہیں کوشش کرنی ہے یہی سے تلاش کرنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کتنی مصیبتوں کو برداشت کیے آپ نے کوئے سے لے کر بازار سے لے کر دروار سے لے کر تحمتوں سے لے کر زندان تک آپ پہنچے ان ساری مصیبتوں میں یہ جو حسن چھپا ہوا تھا کہ آپ وہاں بیٹ جائیں جہاں پر کوئی اور نہیں بیٹ سکتا ہے اب وزیر بنے آپ بادشاہ بنے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا ٹیسٹ لیا ان مصیبتوں میں انہوں نے اپنے ہمت کو نہیں ہارا اپنے عظم کو باقی رکھا اپنے صبر کو باقی رکھا اپنے دامن کو مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے گناہ میں ملوث نہیں کیا کچھ صبر کیا اللہ تعالیٰ نے کوئے سے اٹھا کر تخت تک پہنچا دیا کوئے سے چاہ سے بھلق وقال ہیرانی کہتے ہیں چاہ سے نکال کر شاہ بنا کوئے سے نکالا اور بادشاہ بنا دیا اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے کچھ دیر انسان کو مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑ اس کے پیچھے چھپے ہوئی نعمتوں کو دیکھنا ہے عام طور پر آدمی چھپی ہوئی نعمتوں کو نہیں دیکھتا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو یہ میرا موضوع نہیں تو میں آگئے اس طرف تو کمپیٹ کر دوں اس کو جب انسان فائٹ کرتا ہے مصیبتوں میں وہ آدمی بڑا ہو جاتا ہے جو آدمی مسلسل فائٹ کرتا ہے مصیبتوں میں اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے اس کی سوچ بڑی ہو جاتی ہے سوچنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے اس کا ٹیسٹ میں انسان نکھر کر آتا ہے جو اندر اس کے استعداد تھی وہ پوٹنشیل تھا اس کو باہر لے آتا ہے بندہ اور بندہ بڑا ہو جاتا ہے حضرت یعقوب نے حضرت یوسف سے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہارے بھائیوں نے کیا 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 جواب ہونا چاہیے جی آدمی بڑا ہو جاتا ہے یہ جملے کو یاد رکھئے گا ابھی جواب دیجئے گا مسلسل مسیبتوں میں آدمی جب چلتا چلا جاتا ہے اللہ کی راہ میں پروردگار عالم اسے راستے دکھا دیتا ہے وہ آدمی بڑا ہو جاتا ہے بڑا یعنی دل کا بڑا تو حضرت یعقوب نے پوچھا حضرت یوسف سے بیٹا بتاؤ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا حضرت یعقوب وہ پتا تھا نہیں پتا تھا فَصَبْرُنْ جَمِيلٌ جانتے ہوئے صبر کرنے کو قرآن کہتا سبر جمیل جانتے تھے یہ کونسا بھیڑیا ہے جو میرے بیٹے کو کھا بھی جائے اور کرتے میں کوئی پھٹا بھی نہ ہو کرتا پھٹا بھی نہ ہو یہ کونسا بھیڑیا ہے بارحم بھیڑیا چوری پکڑی گئی تھی چوروں کی جانتے تھے کیا اگر بتا دیتے تو پھر یہ جاتے کونے میں مار دیتے حضرت یعقوب نے صبر کیا جانتے تھے سوال کیا حضرت یعقوب سے بیٹا بتاؤ تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہم ہوتے تو ایک لس تیار کرتے مسائل مشکلات کی کونے میں پھینکا مجھے مارا پھر کونے والے قافلے والے مجھے لے گئے مارکٹ میں بیج دیا پھر آئے اور پھر جب دروار میں بھی پہنچے تھے تو بھائیوں نے کیا کہا پتا ہے پرانے زخم یاد دلایا حضرت یعقوب کو جب بنیامین کو روک لیا یعقوب نے تو انہوں نے کہا ہمارا بھی بھائی تھا جس نے چوری کی تھی بیل چوری کی تھی جو سیریل میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر اس وقت حضرت یعقوب نے پتا ہے میں کون ہوں یہ جملہ مجھے بہت پسند ہے حضرت یعقوب نے کہا انا یعقوب میں یعقوب ہوں وہ بھائی سہار گئے سہار ہی ان کی پلاننگ فیل ہو گئی اسی طرح کا جملہ ہے شہزادی نے دروار میں کہا تھا پتا ہے میں کون ہوں اور اس کی تفسیر لکھتے جائے علماء اکرام تفسیر کبھی ختم ہونے والی جو جملہ حضرت یعقوب نے بھائیوں کے سامنے کہا تھا خلافت کے دروار میں شہزادی ایک کونہ نے کہا انا فاطمہ فیل 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 سلوان اللہ سلوان مافی چاہتا ہوں تو حضرت یعقوب نے پوچھا بتا بیٹا کیا ہوا تو حضرت یوسف نے کہا بابا یہ نہ پوچھئے کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا بلکہ یہ پوچھئے میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا سلمات پڑھئے محمد و آلہ سلوان سرے تبیر اللہ سرے رسال سرے حضری سرے حضری سرے حضری تمہارے بھائیوں یہ نہ پوچھو کہ بھائیوں نے کیا کیا یہ پوچھو کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ایک بچے نے میرے عصمت کی گواہی دی کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کبھی کبھار دعا کر لی تھی حضرت یوسف نے تفسیر قرآن میں ہے کہ حضرت یوسف نے کہا پروردگار اس گناہ سے بہتر ہے میں زندان میں چلے جاؤ تو اللہ نے کہا جاؤ اللہ نے کہا جاؤ کیوں زندان میں نبی زندان میں چلا جائے یوسف جس کی پرورش کرنی تھی اللہ کی نگاہوں کے سامنے اللہ کہے گا یوسف تم نے خود سلٹ کیا مجھے زندان میں جانا کبھی کہتے ہیں دعا بھی کر رہا تو تھوڑا سوچ سمجھ کے کر لو کہیں قبول نہ ہو جائے تفسیر ہے بس یوسف نے کہا مجھے زندان پسند ہے اللہ نے کہا تھوڑی دیر گزارو مہاوی پتا چلے گا زندان کی حقیقت کیا ہے تو اللہ تبارہ کو حضرت یعقوب نے پوچھا کیا ہے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے جب دل انسان بڑا ہو جاتا ہے تو یوں ماف کرنے لگتا ہے بھائیوں نے کہا ہمیں ماف کر دو حضرت یوسف نے کہا جاؤ میں نے ماف کر دیا لا تطریب علیکم کام پر رہے تھے جب حضرت یوسف نے کہا اور عباد شاہ بھی ہے یوسف بھی ہے ہم نے اس پر ظلم بھی کیا ہے اگر یہ انتقام لینا شروع کرے تو ہمارا کیا ہوگا حضرت یوسف نے کہا لا تطریب علیکم اليوم کوئی تم سے انتقام نہیں لیا جائے گا جاؤ آزاد ہو فتح مکہ پر پیغمبر اسلام نے یہی جملہ کہا تھا فتح مکہ کے بعد کفار کام پر رہے تھے اب کیا ہوگا ہم نے اس کو پریشان کیا ہے ستایا ہے شہر سے باہر نکالا ہے اگر یہ انتقام لینے کی کوشش کرے ہمارا کیا ہوگا دس ہزار مسلمان مکہ میں داخل ہوگے اب یہ انتقام لینا شروع کرے تو کیا ہوگا بعض لوگوں نے نیام سے تلوار بھی نکال لی تھی جن کو میدان میں لڑنا نہیں آتا وہ گھروں میں تلواریں نکال لیتے ہیں صلحہ کی موقع پر تلوار نکال لی اگر میں اسلام نے کہا نہیں یہ یوم الانتقام نہیں ہے آج آج یوم المرحمہ ہے اسلام میں انتقام کا دن نہیں ہے اسلام میں رحمت کا دن ہے اسلام میں معافی کا دن ہے اسلام میں معاف کرنے کا دن ہے انتقام اور ریونج دے اسلام میں نہیں ہے آج دن ہے مرحمت کا آج دن ہے رحمت والا آج دن ہے معاف کرنے والا دن اور پیغمبر اسلام نے کہا آئے علی جاؤ اعلان کر دو آج معافی کا دن ہے اور پیغمبر اسلام نے کہتے ہوئے کہا جیسے میرے بھائی نے اپنے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا آج میں یوسف کی طرح جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے ان کو معاف کر رہا ہوں جاؤ علی اعلان کر دو میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں معذیرات کے ساتھ سن لیجئے گا لیکن فضا ہے فضیلت والا جملہ ہے یا رسول اللہ جس نے تلوار نیام سے نکالی اس سے کہہ دو کہ وہ جائے اعلان کر دے آج معافی کا دن ہے تو پیغمبر اسلام مسکرا کر کہیں گے نہیں نہیں معاف کرنا اسی کو زیب دیتا ہے جو انتقام لینے پر خدرت رکھتا ہے سب مل کے سلوات پڑھئے محمد و آل محمد اس کو زیب دیتا ہے جو انتقام لینے پر خدرت رکھتا ہے یا اللہ تو نعمت مصیبت کے پیچھے چھپی ہوئی نعمت کو دیکھو اور وہ نعمت انسان کو توجہ رہے گی انسان کی کہ وہ مصیبت دینے والا نعمت کو چھپا کے رکھا ہے مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں لیکن ایک اور محرحلہ بھی ہے دیکھنے کا ایک ہے مصیبت کے پیچھے چھپی ہوئی نعمت کو دیکھنا عطائی پروردگار کو دیکھنا اور تیسرے خود مصیبت کو نعمت سمجھنا یہ بڑا محرحلہ ہے خود مصیبت کو نعمت سمجھنا اللہ نے مجھ سے کیوں امتحان لیا ہے ضرور بزرور اللہ تبارک و تعالی مجھے کمال عطا کرنا چاہتا ہے مجھے کمال عطا کرنا چاہتا ہے میرے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں اس کو اُبھارنا چاہتا ہے وہ بلندی عطا کرنا چاہتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بلندی ان مسئیبتوں کے ذریعے سے مجھے عطا کرتا ہے پھر وہ مسئیبت مسئیبت نہیں ہے وہ مسئیبت نعمت ہے وہ مصیبت انسان کے لئے رحمت ہے وہ اس کا نام مصیبت نہیں رکھا جاتا جو مصیبت انسان کو بلندی عطا کرے اس رخ سے اگر مصیبت کو دیکھیں تو وہ مصیبت انسان کے لئے بہت ہی آسان ہو جاتی ہے اب دیکھیں زینب کبران نے جو کربلا کو دیکھا مصیبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا مصیبت کی نگاہ سے دیکھتی تو پریشان ہو جاتی زینب کبران نے کربلا کے انقلاب کربلا کو دیکھا مصیبت کے پیچھے چھپی ہوئی نعمت کو بھی نہیں دیکھا اگرچہ نگاہ اچھی نگاہ ہے لیکن زینبہ کبرا نے خود مصیبت کو نعمت کی نگاہ سے دیکھا کہ یہ مصیبت ہمارے لئے امتحان ہے وہ امتحان لے رہا ہے تو اس راہ میں ہم سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں جب اس نگاہ سے انقلاب کربلا کو دیکھا جاتا ہے تو یہ جملے کی تفسیر میں پتا چل جاتی ہے ما رائی تو اللہ جمیلہ تو پوچھ رہا ہے کیا مصیبتیں ہوئیں مجھ سے پوچھ کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں شہادت تک پہنچ جانا یہ کمال انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا کرتا ہے کسی بندے کو عطا کرتا ہے آسان ہے اس کمال کو حاصل کرنا نہیں حاصل امام حسین نے دشت کربلا میں کہا تھا پروردگار چونکہ تُو دیکھ رہا ہے یہ ساری مصیبتیں میرے لئے آسان ہیں تُو دیکھ رہا ہے تیری رہا میں ہے تیری مصیبت مصیبت نہیں ہے تیری مصیبت مصیبت نہیں ہے ورنہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد آدمی کبھی سجدہ نہیں کرتا ہے پتہ نہیں مجلس کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کونسا سجدہ تھا کربلا میں آخری سجدہ حسین کا کیا کہیں گے آپ خوشی کی موقع پر شبِ حجرت صبح اٹھ کر مولاِ کائنات نے تاریخِ اسلام کا پہلا سجدہ کیا تھا سجدہِ شکر آپ کیا سمجھتے ہیں دشتِ کرولا میں حسین نے کونسا سجدہ کیا ہوگا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے اس قابل سمجھا کہ تیری راہ میں میں اپنے قربانیوں کو پیش کر سکا تُو نے اس قابل سمجھا ہے تو یہ جو ہم درد کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اگر عرفہ کی نگاہ سے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مسئبتوں کے پیچھے ان کے کمالات کا اظہار کیا ہے اس لئے کرولا کو کہا جاتا ہے مولانا تشریف فرما ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کرولا کو کہا جاتا ہے موجوزہِ اہل البیت علیہ السلام جہاں سے کمالات کا اظہار ہوا ہے اہل البیت کی کمالات کا اظہار ہوا ہے ہم آخری امام کے ظہور کا انتظار اس لئے کر رہے ہیں آپ جب آئیں گے تو اہل البیت کے کمالات کا اظہار ہوگا آپ کی قدرت اور آپ کے فضیلتوں کا اظہار ہوگا جب آخری امام آئیں گے اور قیامت کا بھی ہمیسی لئے انتظار ہے حشر کے میدان میں اہل البیت کے کمالات کا اظہار ہوگا سلام اللہ سلام اللہ 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 وہ کیا دیکھا کہ دست کربلا میں زینب کبرہ نے گفتہ کو آگے بڑھے گی اس نگاہ سے اگر انسان مصیبتوں کو دیکھے مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں ہلکی ہو جاتی ہیں زینب کبرہ نے کہا مجھے تو پوچھ رہا ہے کیا دیکھا ما رائی تو اللہ جمیلہ تو دیکھ رہا ہے اس دشمنوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا میں کل کی مجلس میں اشارہ کروں گا تو یہ پوچھ رہا ہے دوستوں نے ہمارا کیسا ساتھ دیا کل کی مجلس میں آنا پڑے گا تو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تو سن اللہ تبارک و تعالی نے حسین کی ساری قربانیوں کو قبول کر لیا یا ایتہن نفس المطمئنہ ہے کسی مرد خدا کا یہ کمال کے جس کے لئے اللہ تبارک و تعالی کہے تو نفس مطمئنہ کسی عالم دین کا جملہ ہے بڑا خوبصورت جملہ ہے کربلا انقلاب کربلا سے پہلے ایک استراب کی سرزمین تھی بیچینی کی سرزمین حضرت ابراہیم نے کہا یہاں سے چلو حضرت اسماعیل نے کہا یہاں سے چلو حضرت موسیٰ نے کہا یہاں سے نکلو یہ استراب کی سرزمین ہے بیچینی یہاں پر حسین نے اپنے قربانیوں سے اس استراب کی سرزمین کو سکون کی سرزمین میں بدل دیا آج کوئی بھی کربلا جانے کے بعد یہ نہیں کہتا یہاں استراب چلو جانے والا یہی کہتا یہاں رکو یہاں اتمنان ملے گا یہاں رکو یہاں سکون ملے گا کیوں یا ایتہن نفس ارجعی الى ربی کے رادیتا مردیا اللہ تجھ سے راضی اے حسین اور تو اللہ سے راضی کیا یہ حسن نہیں ہے کربلا کا کہ ساری قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالی امام حسین سے درشتے کربلا میں قبول کر لے فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اب تیرا تذکرہ ہوتا رہے گا میرے بندوں کا جب بھی ذکر ہوگا اے حسین تیرا نام آئے گا جب بھی جنت کی بات ہوگی اے حسین تیرا تذکرہ ہوگا یہ نگاہ زینبی قبرہ کی انقلاب کر ملا کی طرف مسئبتیں ہمارے پاس ہیں بعض ہمارے نوجوان کہتے ہیں کیوں اہلہ بیس سے مسئبتیں کیوں ان کی مسئبتیں بیان کی جاتی ہے دوسروں کی مسئبتیں کیوں نہیں بیان ہوتی کیا دوسروں پر کوئی مسئبت نہیں آئی کیوں اہلہ بیسی مسئبتوں میں گرفتار رہے میں ہمیشہ ان کو یہی کہا کرتا ہوں امتحان انہی سے لیا جاتا ہے جو امتحان کے قابل ہوتے ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں امتحان دینے کی ڈراب آؤٹ سے امتحان نہیں لیا جاتا ہے جسے رسول نے بلا بلا کر بٹھایا ہو ان سے امتحان لیا جاتا ہے جسے اٹھا اٹھا کر بھیجا ان سے امتحان نہیں لیا جاتا ہے اہل بیت اس قابل تھے کہ ان سے امتحان لیا جائے اور الحمدللہ اہل بیت نے وہ امتحان دیا ہے دنیا میں کہ خود امتحان پریشان ہے یہ کون لوگ ہیں دشت کرولا میں حسین اور اصحاب حسین نے موت کو حیران کر دیا موت کو پریشان کر دیا موت کو حیران کر دیا کہ موت آنے سے ان کے قریب گھبرا رہی تھی سبقت لے رہے تھے کون پہلے جائے گا مقتل میں کون پہلے جائے گا اصحاب ایک دوسرے سے سبقت لے رہے تھے میں پہلے جاؤں گا بڑے تو بڑے مسلم کی بچوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے ایک بھائی نے کہا پہلے مجھے مار دے دوسرا بھائی کر رہے پہلے مجھے قتل کر دے یہ سبقت بتا رہی ہے کہ یہ شوق جو ان کے اندر آیا ہے یہ مسئبت کو مسئبت نہیں سمجھ رہے تھے اس کو کمال سمجھ رہے تھے شہادت کی منزل تک پہنچنا بندے کے لئے کمال ہے اور زندگی ہے اور حیات ہے زینب کبرہ نے بتایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی کبرہ نے گریہ نہ کیا ہو اللہ اکبر ابن زیاد کے دروار میں شمر نے دس لوگوں کو حضر کیا دس گھوڑ سواروں کو خافلہ بھی وہیں پر موجود اہل بیعت کا اور شمر نے کہا ابن زیاد ان لوگوں کو الگ سے انعام دے دے ابن زیاد نے پوچھا الگ سے انعام کیوں انہوں نے کیا کیا دشتہ کربلا میں پتہ نہیں یہ درد بھرا جملہ ہے میری زبان پر آ گیا ہے تو برداشت کر لیجئے گا شمر نے کہا ان دس گھوڑ سواروں نے دشتہ کربلا میں حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑائیں جس کا ذکر کرتے ہوئے امام حسین نے کہا اللہ تو کم فی یوم آشورہ جمیہ انتنظرین نے آئے میرے شیعو کاش تم دشتہ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ کس طرح ظالموں نے ہمارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے کیا تیروں کے زخم کم تھے کیا پتھروں کے زخم کم تھے کیا تلواروں کے زخم کم تھے کیا نیزوں کے زخم کم تھے آزا تو بکھرے ہوئے تھے زینب کبرہ نے جب سلام کیا گیارہ محرم کو امام کے بدن کو دیکھ کر پہلا سوال یہ تھا کہ کیا حسین تم ہی میرے بھائی ہو اس لیے کہ جس بھائی کو میں نے رخصت کیا تھا اس کے ہاتھ سالم تھے اس کے بدن پر سر تھا جس بھائی کو آج میں دیکھ رہی ہوں کہ سر کٹا ہوا ہے اور بدن کے آزا قطا کی ہوئے ہیں صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ حادل حسین رسول خدا آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو اس حسین کو آ کر آپ دیکھئے کون حسین مرمل بالدماء جس کا بدن خون سے بھر چکا ہے وہ مقتہ العذا جس کے بدن کے آزا کٹے ہوئے ہیں کسی نے کمر بند کے لیے ہاتھ کو کار دیا کسی نے انگوٹھی کے لیے انگلی کو کار دیا امام کے بدن کو لوٹ کر لے گئے امام کی کپڑوں کو امام کے لباس کو لوٹ کر لے گئے کفن نہیں دیا گیا کسی نوجوان نے مجھ سے سوال کیا تھا کفن کی ضرورت نہیں ہے شہید کو جو بیٹل فیلڈ میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو کفن نہیں چاہے ان کے کپڑے ہی ان کا کفن ہے یوں ہی دفنہ دیا جاتا ہے تو میں نے بزرگ علیمدین کو مسائب پڑھتے ہوئے سنا اس نے کہا ہاں ہم یہ مانتے ہیں کہ شہید کے لیے کفن کی ضرورت نہیں ہے اس کا لباس ہی اس کا کفن ہے لیکن ظالموں لباس تو رہنے دیتے زینب جو تھوڑی دیر وہ رکی ہے مقتل میں زینب کے تصور کو شاعر نے کہا لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا صلی اللہ علیہ کا بتایا زینب ایک قبرہ نے کیا مسئبتیں ہیں یہاں پر مقتل آزا کیا کم تھا ظلم کہ پھر لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے ایک بدن نہیں بعض بدن پر دو گھوڑے بعض بدن پر چار گھوڑے ہیں روایتوں میں ہے کہ حسین کے بدن پر دس گھوڑے دوڑائے گئے بس ایک درد برا جملہ آئے میں کہہ کر ختم کر دوں صاحبت دیر دس گھوڑے امام کے بدن پر دوڑائے گئے اور امام کے بدن کو تشقیص دینا مشکل تھا درشتے کربلا میں آغای قراطی کہتے ہیں پامال کیا گیا لاشے کو یہ پامال کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا دشت کربلا میں امام کے لاشے کو پامال کیا گیا تشقیص دینا مشکل تھا بوریے میں امام کے بدن کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا دفنانے کے لئے یہ غریب کی طرح امام کے بدن کو دفنایا گیا لیکن جب گھوڑے دوڑائے گئے تو عالم دین کا جملہ ہے دو ایسی فصلیاں ہیں جن کے ٹوٹنی کی آواز لوگوں نے سنی ہے ایک گھر میں اور ایک میدان میں ایک گھر میں اور ایک میدان میں اور ایک گھر میں شہزادی کی پسلیاں میدان میں حسین گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حسین کا بدن رود الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیلم الذین ظلموا ایم قلب ينقلبون السلام علیکہ حسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین